ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں پلین دیواروں پر اس ٹیکر چپکانے کا یہ دیکھئے بہت آسان طریقہ اور کس طرح سے یہ ڈیزائن بن جاتا ہے خوبصورت مارول اس طرح سے یہ مارول کا ڈیزائن دکھائی دے گا آپ کو بالکل نیچنل طریقے سے جیسے مارول کی ہم شیٹ لگاتے ہیں مارول چپکاتے ہیں اور بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اس کا اور بہت محنت لگتی ہے اور لیور چارج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا جو ہم لوگ مارول لگاتے ہیں تو یہ سیم مارول کا ڈیزائن ہے اور اس ٹیکر کے اوپر ہے بہت ہی سستی رینج ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ریٹ بھی بتاؤں گا اس کی رینج بھی بتاؤں گا اس کا لگانے کا طریقہ بھی بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو میں ابھی اسکیپ نہ کریں کیونکہ میں اب اس میں دکھانے والا ہوں اس کو کیسے لگاتے ہیں چاہے تو آپ اس کو فل دیوار پہ بھی لگا سکتے ہیں اوپر تک لگا سکتے ہیں اس کو فل دیوار پہ بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر یہ بورٹر بنا دیتے ہیں تو یہ گندہ نہیں ہوتا سب سے بڑی بات ہے اسے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یا بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں دیوار گندی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے اگر یہ گندی ہوتی ہے تو وارٹر پروف ہوتی ہے اس کو آرام سے آپ اس کو واش کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کو گندہ ہو جائے اس کو گیلا کپڑا مارے اور صاف کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے کلیر صاف ہو جاتا ہے یہ آسان ہے دوسرے اس میں کوئی بچہ اگر دیوار سے ٹکرا جاتا ہے یا کھیلتے کھیلتے بچے گئی بار گھروں کے اندر دیوار سے ٹکراتے ہیں تو چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ اس کے اندر فوم پنچنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں پنچنگ ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر چوٹ نہیں لگتی کسی طریقے کی بھی اور یہ آسانی سے اکھڑتا بھی نہیں ہے جیسے اگر دیکھنا ہے ابھی اگر اکھڑنا بھی چاہیں گے ابھی اکھڑے گا نہیں ہے اور یہ اگر اکھڑنا بھی چاہیں گے تو یہ پھٹ کے نکلے گا پھٹ جائے گا لیکن یہ اکھڑے گا نہیں یہ مضبوط پکڑ ہوتی ہے اس کی پھر یہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں کس طرح سے اس کو اسٹرول کیا جاتا ہے اسٹرول کرنے کا طریقہ پورا دکھانے والا ہوں یہ دیکھتے رہے یہ ویڈیو آپ کو اور میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں کس طرح کے دیئے اس میں استعمال کیا جاتا ہے کیسے لگایا جاتا ہے یہ میں نے چھوٹا سا ایک کورنر چھوڑ رکھا ہے ابھی میں اس کے اوپر اسٹرول کرنے جا رہا ہوں یہ اگر بیچ میں بورٹ آ جاتا ہے اس کو بھی کیسے کٹنگ کر کے نکالنا ہے اور لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو کیسے اسٹرول کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے لئے ضرور پرتی ہے کہ یہ کٹر کی اس طرح سے کٹر لینا ہے اور یہ ہمیں دیکھی اسٹرول کی رسائٹنگ رہتی ہے بلکل بہت اچھے پہیک ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پہ استرول کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں کھول سکتا ہے یہ کھول کے ہاں اور اسٹرول کیا ہوں شیٹ کھول شیٹ کھول شیٹ مٹل کے لیے اور شیٹ بھی بہت کافی بڑی ہوتی ہے اس کا سائز بھی میں آپ کو دکھانے تھا ہوں لیکن کس طرح سے بڑا سائز ہوتا ہے اس کا اور اس سے پیچھے جو یہ ہے یہ اسٹیکر چکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ایسے کرتے چھوڑا ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو لگانا اس طرح سے اس کو باریک سے چھوڑا لینا ہے پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر لگا ہوا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اسٹیکر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سائز لے لینا ہے کہ ہمیں کہاں سے کرنے کی جب سے لگا ہوں تو یہ سائز دیکھ لینا ہے جیسے کہ ہمیں اس کے اوپر چھوڑا ہے اس کے بارے میں ہمیں اس کے اوپر چھوڑا کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لگیا یہ آمنہ دیکھیں رہا ہے چھوڑا تھا اس کو لارے میں دیکھیں آریانہ دیکھیں یہ لائن کیا لائن بلانی ہے یہ لائن بلانی ہے بلکل یہ لائن میں دیکھیں یہ لائن سے لائن سوچ کی وجہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں بولٹ آئے ہیں یہ بولٹ آئے ہیں کہ یہ بولٹ کو لینا چاہ کرنا ہے اب جب کچھ سترک تھائیں موسیقی 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 ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیں موسیقی موسیقی